پاکستان نے یہ development کی یہ کیا یہ کیا اس لیے وہ آنا چاہتے ہیں سر انہوں نے کہا کہ ہم نے ڈیم بنا دیا یہ کر دیا وہ کر دیا انہوں نے انڈیا والے گئے رہے ہیں بلکل انہوں نے انہوں نے ڈیم بنائے بھی ہیں یہ تو ساری دنیا کو پر سب سے بڑی بات ہے آزادی آزادی کشمیر کے مسلمانوں کو اگر آزادی ملے گی تو وہ پاکستان سے ملے گی کشمیر کے آواز جو بلند ہوئی ہے وہ یہ عمران خان صاحب کا شکریہ دا کرتے ہیں انہوں نے کافی لوگوں میں شعور پیدا کیا ہے عمران خان صاحب نے اپنے دور میں کشمیر میں کیا ترقیاتی کام کی ہیں کچھ پتا ہے آپ کو وہاں پہ کوئی سکول وہاں پہ کوئی کالیج وہاں پہ کوئی ڈیم وہاں پہ کچھ کوئی اس طرح کا کام جو کشمیر کے وہاں پہ ڈیم بنے ہیں جو ہماری پاکستان کی گورنمنٹ ہوتھ مانتی ہے کہ وہاں پہ جو ان کے پاس کشمیر ہے انہوں نے وہاں ڈیم بنائے ہیں وہاں پہ ریلوے ٹریک بچھا رہے ہیں وہاں پہ وہ انفرسٹرکچر کو بہتر کر رہے ہیں کوئی کشمیر کمیٹی کا جو ہوتا ہے نا معاملہ اپنا پاکستان کی پارلیمنٹ میں لے کر جانا وہ بھی نہیں انہوں نے کیا نہیں اٹھایا یہ ہی رونا صرف میں روتا ہوں کیا حال ہے اس کا یعنی ہم لڑیں ادھر وہ لڑیں ادھر کہ یہ میرا وہ میرا پیس تو وہاں کشمیر کی رہی ہے وہ تو کشمیر کی پیس رہی ہے لیکن اگر ہم سچے ہوتے یہ کب کا آزاد ہو چکا ہوتا ہم سچے نہیں ہم سچے نہیں ہیں ان کے ساتھ دفعہ ہیں ڈیفنس منسٹر انہوں نے کل سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جو کشمیر پاکستان کے پاس ہے وہ انڈیا کا انٹیگرل پارٹ ہے یعنی سمجھ لیں انڈیا کا ہی حصہ ہے اس سٹیٹمنٹ کو انہوں نے دیا ہے کس بنا پر دیا ہے کیا سمجھتے ہیں ٹھیک ہے غلط ہے ہم اس کی جو ہے بھرپور طریقے سے مضمت کرتے ہیں مقبوضہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا ٹو ٹھنگ ہے یہ تو ہم کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان کے پاس کشمیرہ وہ ان کا ٹو ٹھنگ ہے نہیں آپ وہ کمز کم وہ جو اقوام متحدہ میں جو تم نے کہنا ہے قرارداد منت پیش کی گئی ہے اس کے مطابقہ فیصلہ کریں حق کے رائدے استعمال کریں انہوں لوگوں سے معلوم کریں لیکن اس کے اندر یہ ہے قوام متحدہ میں جو قرارداد پیش کی گئی ہے اس کے اندر یہ ہے کہ ادھر ووٹنگ ہوگی اور ووٹنگ تب ہوگی جب دونوں ممالک کی جو فورسیز ہیں وہاں سے ہٹائی جائیں گی اور پھر ووٹنگ ہوگی تو ایسے تو پھر یہاں کی فورسیز بھی ہیں یعنی جو کشمیر ہمارے پاس ہے وہاں پر ہماری فورسیز ہیں وہاں پر جو انڈیا میں کشمیر ہے وہاں پر ان کی فورسیز ہیں ایسے تو پھر ووٹنگ ہماری سائٹ سے بھی نہیں ہو رہی ان کی سائٹ سے بھی نہیں ہو رہی لیکن آپ یہ دیکھیں نا یہ جو پاکستان کا جو کشمیر ہے وہ تو ہمارا ہے اصل جو مقبوضہ کشمیر اس کا نام اسی لیے وہ اس نے قبضہ کیا ہے اسی لیے اس کا نام مقبوضہ کشمیر ہے وہ ہم صرف کہتے ہیں وہ یہاں کے کشمیر کو مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں ہم جیسے وہاں کے کشمیر کو کہتے ہیں وہ یہاں کے کو کہتے ہیں ہر یہ ٹاپک نہیں میرا صرف بات کرنے کا مقصد دیا ہے کہ انہوں نے یہ جو سٹیٹمنٹ دی ہے آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے کس بنیاد پر دی ہوگی اور آگے وہ کیا کرنے جا رہے ہیں بس دیا ابو کیا نام کشمیر کے اندر اپنے بھرپور طریقے سے ہندو لوگوں کو ماں بسا رہے ہیں تاکہ یہ اقلیت میں آ جائیں اور پھر ہم اس طریقے جب جو قراردار ہے نا اس قراردار کے ذریعے ہم کشمیر کو جیت لیں چلیں اگر آپ کی بات مانی لیتے ہیں تو اس کے اندر یہ آتا ہے کہ پاکستان کشمیر کے لیے کیا کر رہے ہیں دیکھیں وہ تو یہ بھی کر رہے ہیں چلیں یہ مان لیتے ہیں کہ جی وہ کیا نام لیتے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں پاکستان کیا کر رہے ہیں پاکستان کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں پھر ہم کیسے مطلب یہی دکھ والی بات ہے مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہتے ہوئے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کشمیر 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 اور جب پوچھا جاتا ہے ہم کر کیا رہے ہیں ان کے لیے تو پھر کیا کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں کر رہے جب سے آپ دیکھیں نا اسی کی جو فنڈ وغیر آ رہے ہیں فنڈ کھا رہے ہیں کون یہ ہمارے حکمران کھا رہے ہیں ہمارے لیے شرم والی بامل ہمارے لیے شرم والی بات ہے اس کے لیے صرف جماعت سلامی کوشش کر رہی ہے کشمیر کے لیے قاضی حسین احمد نے پانچ فروری کو جو ہے فائر کر کے اس کا آغاز کیا تھا اور انہوں نے پانچ فروری انہوں نے تاریخ رکھی دی اور جماعت سلامی پورے ملک میں پانچ فروری کے دن بھرپور طریقے سے مناتی ہے لیکن حکومت برائے نام مناتی ہے لیکن جماعت سلامی بھرپور طریقے سے مناتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے جو کشمیر کی اوام ہے ہم آپ نے حد کہا یہ میں نے نہیں کہا آپ نے کہا کہ ہم کشمیر کے لیے یعنی کشمیر کی اوام کے لیے کچھ نہیں کر رہے تو پھر اگر کچھ بھی نہیں کر رہے تو آپ کو لگتا ہے وہ لوگ ہمارے ساتھ آنا چاہیں گے یہ ایک common sense والا question ہے اس کے اندر لمبی چوڑی science نہیں ہے میں نے غلط سوال تو نہیں کیا آپ نے بالکل صحیح سوال کیا ہے لیکن دیکھیں وہاں بھی لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ صرف بیان کی حد تک ہمارے ساتھ ہیں کون لوگ کون لوگ ساتھ ہیں بیان کی حد تک حکومت پاکستان والے سے بیان کی حد تک ہیں جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے صرف یہ کہتے ہیں ہم خبرداز ان کے اوپر میلی آنکھ سے بھی کسی نے دیکھا ہم اس کا کیا نہ تیسنیز کر دیں گے ہم یہ کر دیں گے لیکن وہ صرف بیان کی حد تک ہے اصل میں کچھ نہیں تو کیا حال اس کا کیا ہونا چاہیے مقصد یہ انسان ہوں میں بھی آپ بھی انسان ہے میرا مقصد ہے انسانیت کو پرپورٹ کرنا کشمیر کے جو لوگ ہیں انہیں حق ملنا چاہیے کہ وہ جہاں چاہیں جیسے چاہیں رہیں ازادی کے ساتھ لیکن رہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو کیا حال اس کا یعنی ہم لڑیں ادھر وہ لڑیں ادھر کہ یہ میرا وہ میرا پیس تو وہاں کشمیر کی رہی ہے وہ تو کشمیر کی پیس رہی ہے لیکن اگر ہم سچے ہوتے یہ کب کا ازاد ہو چکا ہوتا ہم سچے نہیں ہم سچے نہیں ہیں ان کے ساتھ براہ نام ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ہے لیکن ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں آپ جماعت سلامی کو دیکھو جماعت سلامی جو اس کے لئے آواز اٹھا رہی ہے اس کے لئے ہم کن کے لئے کوشش بھی کر رہی ہے آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ میں سے کچھ کوئی بات کرنا چاہیے دیکھیں کشری جی آئیں آپ یہی آج آج کا ٹاپیک ہے کہ کشمیر کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں جو انڈیا کے وزیر دفاع ہیں انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ کشمیر جو پاکستان کے پاس کشمیر ہے وہ ہمارا حصہ ہے اور بہت ضروری حصہ ہے یعنی انڈیا کا تو آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے کہ پہلے وہ مطلب کیا مقصد ہے اس سٹیٹمنٹ کا مولانا فضل الرمان دس سال کشمیر کمیٹی دا چیئرمن رہا ہے اردو میں تھوڑا تھا بولیں گے مولانا فضل الرمان صاحب دس سال کشمیر کمیٹی کے چیئرمن رہا ہے لیکن انہوں نے کوئی کشمیر کمیٹی کا جو ہوتا ہے نا معاملہ اپنا پاکستان کی پارلیمنٹ میں لے کر جانا وہ بھی نہیں انہوں نے کیا نہیں اٹھایا یہی رونا صرف میں روتا ہوں اپنے پروگرام میں کہ دیکھیں مجھے صرف یہ درد ہے کہ کشمیر کی عوام پیس رہی ہے آپ کو بھی یہ درد ہے بلکل تو پھر ہم صرف اتنا کہہ دیتے ہیں کشمیر ہمارا آج تک ہم نے کشمیر کے لیے کیا گیا آپ مجھے بتائیں بید ایک عمران خان ہے جس نے کشمیر کمیٹی کا جو اقوام متحدہ تک گیا ہے اور کوئی حکمران نہیں گیا اور اگر وہاں پہ گراؤنڈ میں اگر بات کی جائے یعنی کہ ادھر جو علاقہ ہے وہاں پہ ہم نے کیا تمہیرات کی کیا ترقی کے لیے کام کی وہاں پہ ایجوکیشن وہاں پہ اگر ہم بات کریں ملک کیا اس طرح کی کوئی کام کی کوئی کام نہیں نہ نونلی گورنمنٹ کا کشمیر کے لیے اور نہ ہی صرف عمران خان کو ٹائم کم ملا ہے اس لیے وہ جدو جہد کر رہا تھا کشمیر کے لیے کشمیری بھی اس کے ساتھ ہیں لیکن پی پی کی گورنمنٹ آئیے انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا نونلی کی گورنمنٹ آئیے انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا کشمیر براہ نام کسی گورنمنٹ پہ تو الزام میں نہیں لگا سکتا یہی کہوں گا کہ پاکستان آپ کے بقول یہ ہے کہ پاکستان کے گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا یہ نہیں کہ وہ پی پر پارٹی کیا نونلی کیا ہم کسی گورنمنٹ پہ الزام نہیں لگائیں گے اچھا نہیں لگے گا کیونکہ انٹرنیشنل آڈینس دیکھ رہی ہے مجھے یہ بتائیں اس کا حل کیا آپ بتائیں عام شہری کے نزدیک کشمیر کا حل کیا اس کا حل یہ یہ کہ اسی سچے ہو جائیے زبردست اسی سچے ہو جائیے اور سچ کو مانے سچ کو مانے جتنی یہ عدالتیں لگی ہیں دیکھیں آپ عوام کے سامنے سب کچھ یہ ریزلٹ پیچھے الیکشن ہوا زمینی عوام نے ریزلٹ دیا نونلی کو بھی لیکن پھر بھی ہم اتنے گندے ہیں کہ جو بھی حکمران زیادہ دیکھیں لمبی گاڑیوں لینڈ کروزروں والے وہ جھوٹ کے پیچھے جھوٹ پہ مبنی ہیں خیر میں یہی دعا کروں گا کہ پاکستان میں سچ کو سمجھا جائے سچ کو سننے کی جرت پیدا ہو اور کیونکہ ہم سچ کو سنیں گے سچ کا پتہ جاتے گا تو ہی ہم اپنی غلط کو صداریں گے یہ اگر یہ لوگ سچ بولیں گے تو یہ کھائیں گے کدھر سے آپ بڑی سچی سچی اور کھری باتیں کر رہے ہیں پھر وہ دیکھنے والوں کو غصہ بھی آ جائے گا بہت شکریہ دیکھنے والے ایسی تڑی ترکھی جان غلط سچی کرو بہت شکریہ السلام علیکم آپ کا نام نزاکت علی کیا کرتے ہیں سٹوڈینٹ سٹوڈینٹ زبردست میرا آج کا ٹاپک جس پہ میں ویڈیو رکار کر رہا ہوں کہ جو انڈیا کے وزیر دفاع ہیں دیفنس منیسٹر ہیں انہوں نے کل سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ کشمیر is our integral part یعنی کہ انڈیا کا وہ بہت اہم حصہ ہے بلکہ انڈیا کا ہی حصہ ہے integral part ہے اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے سٹیٹمنٹ کے حوالے سے کہ یہ کشمیر ان کا کشمیر ہے یہ ہمارا اپنا کشمیر ہے تو اس کے لیے میں یہ last شیری تھوڑا انہیں کوئی لاجک دے دیں کہ کیوں ہمارا کشمیر ہے انہیں نا ذرا لاجک کے ساتھ بات کریں گے انہیں شاید سمجھ میں آجے جی یہ کیونکہ بہت پرانی انیس سن سنتالیس کی جو صدیر جب پاکستان ازاد ہوا تو یہ ہمارے بزرگوں کی اباؤ آجداد کی بڑی محنت کی وجہ سے یہ ہمیں ملک توفے میں ملا تو توفے میں ملا لیکن کشمیر جب پاکستان ازاد ہوا تھا میں تھوڑا صاحب کو گائیڈ کرتا جلوں کہ تب وہ ایک علیدہ ریاست تھی اس کے بعد پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ کہاں جانا چاہیں گے اور کچھ حصہ ہم نے لیا کچھ انہوں نے لیا تو آپ یہ بتائیں کہ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کہ کشمیر کس کا ہونا چاہیے اور کیوں ہونا چاہیے کشمیر ہے اس لیے ہمارا ہونا چاہیے کہ ہم اس میں اپنی ملک میں اپنی ازادی کی وجہ سے ہم رہ سکتے ہیں ہم اپنے مذہب اور اپنا لائف سٹائل ہود اپنی مرضی سے گزار سکتے ہیں تو ہم کسی بھی صورت یہ نہیں چاہیں گے کہ ہم اس کشمیر کو انڈیا کے حوالے کریں کچھ اور کہنا چاہیں جی میں یہ ہوں گا ایک پڑھ کہ اجازت چاہوں گا دودھ مانگو گے تو کھین دیں گے دودھ مانگو گے تو کھین دیں گے انڈیا مانگو گے تو چیر دیں گے کشمیر یا انڈیا کشمیر مانگو گے تو چیر دیں گے ساری ساری کوئی مسئلہ نہیں ہے رہا ہے اسلام علیکم والیکم اسلام آپ کا نام محمد افضل خان کیا کرتے ہیں سر میں جوب کرتا ہوں پرائیویٹ جوب کرتا ہوں پرائیویٹ جوب کرتے ہیں اچھا میرا آج کا جو ٹاپک جس پہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو انڈیا کے وزیر دفاع ہیں انہوں نے کل سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جو کشمیر ہے جو پاکستان کے پاس کشمیر ہے وہ انڈیا کا بہت ضروری حصہ ہے ٹھیک ہے انڈیا کا انٹیگرل پارٹ ہے یعنی کہ سمجھ لیں انہی کا حصہ ہے تو اس سٹیٹمنٹ کا کیا مقصد آپ سمجھتے ہیں کیا وجہ سمجھتے ہیں اور اس سٹیٹمنٹ کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے اس میں تو صرف ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم سب کو ایک ہونا چاہیے اس چیز کے لیے کشمیر کے لیے یہ کسی ایک پارٹی کا یا ایک اس کا تو نہیں ہے نا ایشو نہیں ہے یہ تمام مسلمانوں کا جو ہے مسئلہ جو کشمیر جو ہے اس میں تمام پارٹی کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے ہم نہیں کسی کو کہتے کہ نواز شریف یہ ہے امران خان نہیں ہے یا پیپر پالٹی وہ ہے ان سب کو کٹھا ہوگی ہمارے اپنے ہیں یہ سارے جیسے بھی ہیں جو بھی ہیں ہمارے پاکستان کے سربراہان ہیں کوئی کہیں پہ اچھا کوئی کہیں پہ بورا ہے کیونکہ اصل میں یہ ملک بنائی کلمے کے نام پہ ہے اور کلمے کا مقصد ہم سب کو ایک جگہ پہ کٹھا ہونا چاہیے ٹھیک ہے امانداری کے ساتھ اور کلمے کی بنا پہ جو ملک ہمیں ملے اس کی بنا پہ ہم سب کو کٹھا ہونا چاہیے اور کشمیر کے بارے میں سوچنا چاہیے صرف سوچنا چاہیے کرنا کچھ نہیں چاہیے اس کے خلاف جو اب جو آپ دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا پہ بھی سب سے زیادہ جو اس میں کشمیر کے خلاف آواز جو بلند ہوئی ہے وہ یہ عمران خان صاحب کا شکریہ دا کرتے ہیں انہوں نے کافی لوگوں میں شعور پیدا کیا ہے اور یہ عمران خان صاحب نے اپنے دور میں کشمیر میں کیا ترقیاتی کام کی ہیں کچھ پتہ ہے آپ کو وہاں پہ کوئی سکول وہاں پہ کوئی کالیج وہاں پہ کوئی ڈیم وہاں پہ کچھ کوئی اس طرح کا کام جو کشمیر کے ابھی آپ کو پتہ ہے ریسنٹلی جو کشمیر کے وزیراعظم ہے جو ہمارا کشمیر ہے اس کے وزیراعظم وہ رو پڑے تھے کہ پاکستان ہمیں بجٹ میں حصہ پورا نہیں دے رہا اصل میں یہ سب بھی ایسی ہیں جو آ جاتے ہیں نیوز پہ اظہار جگجگتی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ تو ہم نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا کہ کسی نے کشمیر کے بارے میں کوئی سوچا ہو یا وہاں پہ کوئی اچھا کام کیا ہو تو یہ تو ہمیں نظر ہی نہیں آیا کسی بھی حکومت میں یا کسی نے بھی اس میں کام نہیں کیا برحال میرا ایک میسیج یہ ہے ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں انڈیا کے پاس جو کشمیر ہے ہمیں یہاں بتایا جاتا ہے بہت ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ بہت گلت ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے لیکن جو اتھینٹک نیوز ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر جو ہو رہا ہے وہ میں کبھی گیا نہیں نہ مجھے پتا ہے لیکن جو وہاں پر اتھینٹک نیوز ہے جو میں شورٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہاں پر ڈیم بنے ہیں جو ہماری پاکستان کی گورنمنٹ ہوتھ مانتی ہے کہ وہاں پر جو سمجھ رہے ہیں میری بات کو ایک طرف ہم کہتے ہیں وہ بہت ظلم کرتے ہیں اگر وہ ظلم کر کے اتنا کچھ کر رہے ہیں وہ تو ہمارے سے بہتر ہے نا ہم تو کچھ کاری نہیں رہی اتنا صرف پیار کا کیا فیدہ وہ بھی الفاظ سے پیار کرنے میں آپ کو صرف یہی ایک بات سمجھ رہا ہوں یہ گلت تو نہیں بولا نہیں آپ نے بالکل ٹھیک ہے یہ اس چیز سے میں اگری ہوں کہ ظلم تو وہاں پہ حقیقت بات ہے ہوں رہا ہے ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے بھی نیوز پہ بھی دکھاتے ہیں تو بھی ہمیں نیوز پہ دکھاتے ہیں نا اب اصل وہاں پہ جو معاملات ہیں نہ ہم کے ہیں نہ آپ کے ہیں ہم اس طریقے سے شوٹی سے نہیں کہہ سکتے ایسے تو ہمارے بارے میں بھی نیوز میں بڑا کچھ چلتا ہے ہم اسے کیسے مان لیں نیوز کو تو ایک مطلب سائیڈ لائن رکھنا چاہیے جو اتھینٹک چیزہ اس پہ بات کرنی چاہیے اصل میں میں یہی آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہاں پہ نہ ہم خود جا کے نہیں دیکھا ہم نے وہاں پہ کہ وہاں کے حالات کیا ہیں ہم کیا بھی نہیں سکتے ہمیں تو جو دیکھنے کو ملتا ہم تو اسی پہ کمنٹس کرتے ہیں کہ یار وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے یہ کچھ بھی ہو رہا ہے برحال یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم نے کچھ کیا ہے کہ نہیں یہ بتائیں ہم تو یہاں رہتے ہیں یہاں کے بارے میں تو ہم بتا سکتے ہیں نا وہاں تو ہم گئے نہیں یہاں کے کشمیر میں تو ہم جاتے رہتے ہیں آپ بھی گئے ہوں کہ یہاں پہ کچھ کیا ہے پاکستان کی گورنمنٹ نہیں پاکستان کی گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا ہم یہ کر سکتے ہیں ہماری جان بھی کشمیر کے لیے حاضر ہے ہمیں جب وہ کہیں گے ہم انشاءاللہ اپنی جان دینے کو بھی تیارے کشمیر کے لیے کیونکہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے اور انشاءاللہ ایک دن فتح بھی ہوگا انشاءاللہ اس پہ کیونکہ امید پہ دنیا قائم ہے اور جو اللہ پاک نے فرمایا کہ جو مسلمان ہیں ان کو انشاءاللہ فتح ہی ہے اور ہمیں انشاءاللہ کشمیر ملکے رہے گا میری دعا ہے کہ انشاءاللہ کشمیریوں کے لیے پاکستانیوں کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اللہ پاک بہتری والے معاملات فرمائے بہت شکریہ جی اسلام علیکم جی والکم اسلام آپ کا کام آتیف علی کیا کرتے ہیں جی میں ریال سٹیٹ کا کام کرتا ہوں زبردست میرا آج کا کوئسٹن یہ ہے جس پہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں کہ جو انڈیا کے وزیرے دفاع ہیں انہوں نے کل سٹیٹمنٹ دی ہے کہ کشمیر جو پاکستان کے پاس ہے وہ بھی انڈیا کا انٹیگرل پارٹ ہے یعنی بہت ضروری اور سمجھ لیں انڈیا کا ہی پارٹ ہے اور اس سٹیٹمنٹ پہ آپ کیا کمنٹ کرنا چاہیں گے یہ تو بالکل انہوں نے سٹیٹمنٹ بالکل غلط دی ہے پہلے بھی انہوں نے ظلم کیا کہ کشمیر پر انہوں نے قبضہ کر لیا اور اب جو پاکستان کے اندر کشمیر آ رہا ہے ان پہ بھی وہ قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ بالکل غلط سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو کشمیر کے جتے بھی لوگ ہیں وہ مسلمان ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں اگر کوئی مسئلہ ہے وہ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں بھی یہی بتایا جاتا ہے کہ وہاں کے لوگ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں لیکن پاکستان نے ایسا کیا کیا ان کے لیے کہ وہ ہمارے ساتھ ملنا چاہتے ہیں ذرا یہ دیکھنے والوں کو یہ انڈیا سے مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں انہیں ذرا بتائیں کہ پاکستان نے یہ development کی یہ کیا یہ کیا اس لیے وہ آنا چاہتے ہیں